السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیسیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے میں یہ موضوع یہ مسئلہ رہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کہ خالصاً کھانے پینے کی نیت سے مسجد میں اعتقاف کرنا کیسا ہے یعنی کھانا پینے کھانا پینہ ہے اے اور کھانے پینے کی نیت سے کہ چلو مسجد میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ وہ پھر کھالیں گے پی لیں گے تو ایسا کرنا کیسا ہے دیکھئے الملفوظ کامل میں ارشاد فرمایا گیا کہ خالصاً کھانے پینے کی نیت سے خالصاً کھانے پینے کی نیت سے مسجد میں اعتقاف کرنا بہتر نہیں ہے اعتقاف جو ہوتا ہے وہ ذکرِ الہی کے لیے ہوتا ہے اعتقاف ذکرِ الہی کے لیے ہوتا ہے تو ذکرِ الہی کی نیت سے اعتقاف کریں کھانے پینے کی نیت سے نہ کریں کہ کھانے پینے کے لیے ہاں ذکرِ الٰہی کی نیت سے آپ نے اعتقاف کر لیا اور آپ نے کلمہِ طیبہ یا درودِ پاک پڑھ لیا ذکرِ الٰہی کر لیا اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے کھا پی لیا تو یہ جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے لہٰذا جو لوگ صرف اور صرف کھانے پینے کی نیت سے اعتقاف کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے وہ غلط کرتے ہیں کیونکہ علم الفوز قابل میں ارشاد فرمایا گیا کہ اعتقاف جو ہوتا ہے وہ ذکرِ الٰہی کے لئے ہوتا ہے اور ذکرِ الٰہی سے ہٹ کے اعتقاف کی اگر نیت کر رہے ہیں تو وہ بتباہ ہے وہ کیا ہے وہ بتباہ ہے یعنی آپ کی طبیعت نے چاہا اور آپ نے جو ہے اسے کر لیا تو یہ بہتر نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کی نیت سے اعتقاف کیا جائے اعتقاف ذکرِ الٰہی کی نیت سے کیا جائے اور تھوڑی دیس ذکرِ الٰہی بھی کر لیا جائے اس کے بعد جو ہے آپ وہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بیٹھ کے اور مسجد کا عدد منہوز ہے تو جائز ہے اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے لہٰذا جو لوگ خالصاً کھانے پینے کی نیت سے اعتقاف کرتے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ مسجد خالصاً کھانے پینے کی نیت سے مسجد میں اعتقاف نہیں ہوگا بلکہ ذکرِ الٰہی کی نیت سے اعتقاف ہوگا اور ذکرِ الٰہی کچھ دیر کر کے ایک دو چار پانچ منٹ دس منٹ اس کے بعد کھالے پھلے اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو مساجد کا دب و احترام کرنے کی توفیق اطا کریں شریعتِ متحرہ پر گامزن رہنے کی توفیق اطا کریں استغفراللہ ربی من کل زمین واتبی لی ہما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ